بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پی ڈی ایم کا احتجاج آج الیکشن کمیشن کے باہر ہو رہا تھا اور اس احتجاج کے دوران مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن نے تقریرے کی اور اپنی تقریروں میں نئی بونگیاں مار دی وہ بونگیاں کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے آپ سے ڈسکس کریں گے ویسے مجھے بڑی امید تھی کہ پی ڈی ایم کا یہ احتجاج رنگ لائے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کمیشن یا حکومت پر پریشر آئے گا حکومت چلی جائے گی عمران خان کی گورنمنٹ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے گی لیکن ہوا کیا آپ کو اردو پوائنٹ نے دکھایا اس کے انکر ہے فروغ شہباز وڑائچ کہ وہ خود ادھر لوگوں سے بات کر رہے کہ جناب کسی کو دو ہزار کسی کو تین ہزار کسی کو پانچ ہزار میں لے کر آئے اور بچارے غریب لوگ ہیں ان کو دہاتوں سے اٹھا کر لائے ان میں سے کسی ایک کو پیسے نہیں دیئے شرم آنی چاہیے پی ڈی ایم کے سربراہوں کو پی ڈی ایم کے جو جتنے بھی مجلس شورا کے ان کے جو رکن ہے ان سب لوگوں کو شرم اور حیاء آنی چاہیے اگر آپ نے ان غریبوں کو بلائی لیا ہے تو کم از کم یار ان کو کھانا کھلا دو گرم کپڑے دے دو پانچ سو ہزار روپے دے کے وہاں سے رخصت کر دو صبح آپ نے ان لوگوں کو بلائیا شام سے رات ہوگی اور ان کا اپنے وہاں پر بٹھایا ہوا ہے فاروق شباز وڑائش کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اور دو پوائنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جلسے میں اس طرح کے لائے گے غریب لوگوں کو جن کو بچاروں کو کہا گیا کہ آپ کو پیسے دیں گے یہ وہ اور پی ڈی ایم کا چہرہ جو ہے وہ اس کو بے نقاب کیا دوسرا اس میں مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی سٹیج پر پہلے تو ان کی حرکتیں آپ لوگ ذرا سٹیج پر دیکھیں کیا حرکتیں کر رہی ہے کبھی مولانا فضل الرحمان کے سر پر کندے پر سر رکھ رہی ہے ویڈیو آئی میڈیا دکھاتا رہا مزاق بنا رہے ہیں لوگ اس کو مولانا کو وہ حرام اور حلال اور فتوے اور عورت کی حکمرانی وہ سب کچھ ان کو یہاں پر بھول گیا کیونکہ مولانا صاحب اس وقت اسمبلی سے باہر ہے اب ایک اور نئی چیز انہوں نے نئی ایک آئٹم انہوں نے اجاد کر دی مولانا نے الزام لگا دیا کہ عمران خان کو فنڈنگ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل ہے اور عمران خان کو حکومت میں لانے والا بھی اسرائیل ہے پہلے تو یہ الزام لگاتے رہے کہ جناب اس حکومت کو فوج لے کر آئی ہے اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے ادریہ لے کر آئی ہے الیکشن کمیشن لے کر آیا ہے قلائی مخلوق لے کر آیا ہے اب ان سب چیزوں سے جب بات نہیں بنی تو ڈائریکٹ یہ اسرائیل کے پاس پہنچ گئے ہمارے علماء حضرات کے پاس اور مذہبی جماعتوں کے پاس میں بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کروں کہ ان کے پاس جب سارے کارڈ ختم ہو جائے ان کے سارے پتے جب ختم ہو جائے ناکام ہو جائے ان کے پاس کچھ نہ ہو بولنے کے لیے تو یہ آپ پر کوئی اس طرح کا فتوہ لگا دیتے کہ جناب یہ اسرائیلیوں کی سادش ہے یا یہودیوں کی سادش ہے جس طرح حقیقت ٹی وی آپ کو دکھاتا ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی تقریب میں بڑی عجیب و غریب قصد کی بات کی کہ نہ اچکا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو مطلب جس کو سیاست کی اگر اے بی سی کا بھی پتہ ہونا وہ اس طرح کی بونگی کبھی نہیں مارتا کہ جناب عمران خان کو فنڈنگ کرنے والا کوئی اور نہیں بی جے پی ہے یعنی کہ مودی کی جو سیاسی جماعت ہے جو ہندوستان کے وزیراعظم ہے وہ عمران خان کو فنڈنگ کرتے ہیں کچھ آپ کے اندر اکل ہونی چاہیے کہ مودی تو آپ کے والد کے اتنے بہترین دوست ہے کہ بغیر ویزے کے وہ لاہور آتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کی جو شادی ہو رہی ہوتی اس میں شرکت کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو توفے دیتے ہیں وہ آپ کے لئے توفے لے کر آتے ہیں تو مودی کا اصل یاد تو کوئی اور نہیں نواز شریف ہے پھر اس کے علاوہ مودی کا جو ایک خاص معاشی ایجنٹ ہے جو کہ کشمیریوں پر جب ظلم کیا جاتا ہے اس کے لئے ظاہر سی بات ہے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس میں جو مین کردار ہے جو پیسے دیتا ہے مودی کی پارٹی کو آر ایس ایس کو ہندوستان کے جو دشتگرد ہیں ان کو وہ کوئی اور نہیں جندال تو آپ کے مری والے گھر میں بغیر ویزے کے آگے جب آپ لوگوں کی حکومت تھی اور آپ نے کہا کہ تو میرے والد کے جناب بیس فرینڈ ہے کلوز فرینڈ ہے پرسنل فرینڈ ہے کوئی ہماری سیاسی ملاقات نہیں ہو رہی تو مودی کا یار کون ہے وہ بھی آپ کو پتا رکھ جیا پھر مولانا نے اسرائیل کا جو کارڈ کھیلا ہے مولانا صاحب اجمل قادری صاحب جو کہ نواز شریف کے دور حکومت میں وزیر تھے وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ نواز شریف ہمیں ایک نہیں دو مرتبہ اسرائیل بھیج چکے ہیں جس کی تصویریں بھی آئی آپ سب لوگوں نے میڈیا پر دیکھا تو مولانا صاحب آپ تو خود اسرائیل کے پٹووں کے ساتھ اسرائیل کے ایجنٹوں کے ساتھ سٹیج پر کھڑے ہیں تو خدارہ اس ملک کی سیاست کو سیاست ہی رہنے دے ہر جگہ پر مذہب کارڈ متھ ہو کے اب نون لیگ کے پاس مولانا فضل الرحمن کے پاس تمام کارڈ ختم ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کا جو آج انہوں نے یہ دھرنا دینا تھا ان کو پتہ لگ گیا سردی ہے بھائی کارکن نے آنا نہیں ہے تو یہ لوگ بھی یہاں پر اب تھس ہو چکے ہیں پھر ان کے علاوہ سیلیکٹڈ الیکٹڈ یہ تو وہ سارے بیانییں تھس ہو چکے ہیں استفعہ انہوں نے کوئی نہیں دینے سنیٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں زمنی الیکشن میں مولانا کے دو کینڈیٹس حصہ لے رہے ہیں اب آگے انہوں نے لانگ مارچ کا کہا ہوا یہاں پر یہ کتنا کوئی بڑا تیر مارتے ہیں وہ آپ کو آنے والا وقت بتا دے گا لیکن اب تک پی ڈی ایم کے جتنے بھی کارڈ جتنے بھی پتے ہیں وہ صاف ہو چکے ہیں آپ کی اس سے متعلق جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اجہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پا انداباد